ہائی گائز آپ کے ساتھ مجھے چینل احسن پیٹس اسلام علیکم میں ہوں احسن زفر کیراجی پاکستان سے کوکٹل میری پہلی محبت تو جتنے بھی لوگ برڈز کے بزنس میں انوالو ہیں ان سب میں الگ الگ خصوصیات پائی جاتی ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کالٹیز ہوتی ہیں جیسے ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی کالٹیز اور اس کی ایبلیٹی بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اسی برڈز میں کئی لوگ میں نے دیکھا ہے بریڈنگ میں بہت ہائی پروفائل ہوتے ہیں ان کے سکلز جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہائی پروفائل ہوتے ہیں بریڈنگ کے اندر کئی لوگوں کے ایسا ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ سیل کرنے میں یعنی کہ سیلز میں اپنی بہت زیادہ ہائیلی سکلڈ ہوتے ہیں بہت زیادہ سکل فول ہوتے ہیں کئی لوگ میں نے دیکھا ہے کہ ڈیلنگ کرنے میں بارگنگ کرنے میں جب وہ پرچیزنگ کرنے جاتے ہیں تو اس میں وہ کافی سکل فول ہوتے ہیں اپنے سکلز کا استعمال کرتے ہیں اور یہ سب یہ کیسے کرتے ہیں یہ ساری باتیں بتاؤں گا میں آپ کو اس ویڈیو میں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ باتیں آپ کے کس کام کی بھئی ظاہر سی بات ہے جب آپ برڈز کا شوق رکھتے ہیں یا بریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ برڈز خریدنے بھی جائیں گے کبھی نہ کبھی آپ جتنے بھی بڑے بریڈر بن جائیں آپ کے پاس جتنے بھی بریڈ آ رہی ہو ظاہر ہے پرچیزنگ تو چلتی ہی رہتی ہے ہمیشہ کوئی نہ کوئی نئی چیز مارکٹ میں آ جاتی ہے اور آپ کو پسند آتی ہے اور آپ کو لینی پڑتی ہے خریدار آپ ہمیشہ رہیں گے اگر آپ برڈز کا کام کر رہے ہیں ایون کہ اگر آپ برڈز کی ڈیلنگ کر رہے ہیں جسٹ اگر آپ برڈ کے ڈیلر ہیں رکھتے نہیں ہیں خرید کے بیج جاتے ہیں تب بھی آپ کو یہ پتا ہونے چاہیے کہ کس طرح سے برڈ خریدہ جاتا ہے تو آپ کی خریداری کبھی ختم نہیں ہوگی برڈز میں رہتے ہوئے اسی طرح بیچنا بھی آنا چاہیے بیچنے کا بھی پتا ہونے چاہیے جب آپ خریدیں گے بریڈ کروائیں گے یا بریڈ نہیں بھی کرواتے صرف خالی خرید کے بیچتے ہیں تو بیچنا بھی آنا چاہیے کہ بیچنا کیسے اور کس قیمت پر بیچنا ہے پھر آتی یہ بات بارگننگ کی بارگننگ زیادر سی بات ہے بہت ضروری ہوتی ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ سے بارگننگ کر رہا ہے ضروری تھوڑی ہے کہ آپ ہی کسی سے بارگننگ کر رہے ہیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کوئی آپ کے پاس خریدنے آیا ہے اور آپ سے پیسے کم کروارا ہے تو اس چیز کو کیسے ٹیکل کرنا ہے اور اگر آپ کسی سے خریدنے گئے ہیں تو اس سے بارگننگ کیسے کروانی ہے یہ ساری باتیں آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ برڈز کے بزنس میں بھائی یہی ہوتا ہے خریدو بیچو رکھو بریٹ کراؤ پھر بیچو پھر خریدو اسی طریقے سے کاروبار چلتا ہے اور شوق بھی ایسی چلتا ہے اگر آپ کاروبار نہیں کر رہے جسٹ آپ نے شوق کے لیے رکھے میں تو ابھی کوئی پرابلم نہیں ہے تب بھی یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی بھائی آپ خریدتے ہو تو ہیں نا خریدتے ہیں جس بندے کو شوق ہے اگر اس کو کوئی نئی چیز خریدنی ہے تو پرانی چیز بیچ کے بھی نئی چیز لے سکتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی لالو خیت مارکٹ میں گیا کراچی کی سنڈے برڈز مارکٹ جو آپ کو پتا ہے کہ ایشیا کی سب سے بڑی مارکٹ ہے جو لالو خیت میں لگتی ہے اب اس کا بیسیکلی ہر طرح کے بندے وہاں پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں خریدنے والے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں بیچنے والے بھی آئے ہوتے ہیں اسی میں کئی ڈیلر بھی آئے ہوتے ہیں ڈیلرز کا کیا کام ہوتا ہے جو بروکر ہوتا ہے میں نے خود وہاں پہ دیکھے ہیں بروکر ہے بروکر کیا کرتے ہیں کہ صبح صبح پہنچ جاتے ہیں تقریباً دس بجے ساڑھے دس بجے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور دس ساڑھے دس بجے وہ اپنی شاپنگ اپنی خریداری شروع کرتے ہیں اور یہ ساڑھے دس سے لے کے تقریباً ایک بجے تک وہ خریدتے ہیں جب وہ خرید لیتے ہیں ایک بجے کے بعد جب مال بلکل وہ چھانٹ لیتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں ایک بجے کے بعد وہ بیچنا شروع کر دیتے ہیں اب بہت سارے نئے لوگ آتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا اور میرے خیال سے پتہ ہو نا پتہ ہو اب آپ اسیس کو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اسیس کو برا سمجھتے ہیں میرے خیال سے تو یہ غلط بات نہیں ہے بھائی وہ بھی اپنا ہی کام کر رہے ہیں نا جس طرح ہم خریدنے جاتے ہیں وہ کام کرنے جاتے ہیں اپنا سب کا روزگار ہے ہر کسی کا بزنس ہے وہ بیسیکلی خرید رہا ہے پرچیزنگ کر رہا ہے اس میں بھی کوئی غلط بات نہیں ہے خریدنے کے بعد پھر وہ بیچ رہا ہے اس میں بھی کوئی غلط بات نہیں ہے یہ تو لیگلی رائٹ ہے نا آپ چیز ایک چیز خرید رہا ہے اس کے بعد بیچ رہا ہے تو اس کے سکلز ہیں نا بھائی اچھا لالو خیت میں نا میرا ایک بہت پرانا دوست تھا میرے کوچنگ سینٹر کا میرے ساتھ ایک دفعہ گیا تھا تو سین یہ ہوا کہ بھائی اس نے لوٹینو اپنے کسی کو دیئے یعنی کسی بندے نے اس سے لوٹینو خریدنے کے لیے آیا ایک بندہ اس کے پاس آیا لوٹینو خریدنے کے لیے اور اس سے قیمت کم کروانے لگا بہت بحث کرنے لگا اور اس ٹائم کیا ہوا تھا کہ ہم لوگ تھکے ہوئے تھے اور ہم نے نکلنا تھا اور وہ بندہ یہ بات اتنے اچھے سے سمجھ گیا تھا شاید اس نے ایک دو بار ہمیں دیکھ لیا تھا observe کر لیا تھا اس کے بعد وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ شاید اب یہ گھر جائیں گے تھکے ہوئے لگ رہے ہیں اور ہم کسی اور کام سے گئے تھے باقی سارے برڈز ہم نے دے دیا تھے لوٹینو ہم گھر واپس لے کے آنے کا سوچ رہے تھے کہ گرمی بہت زیادہ ہے اس طریقے سے تو وہ بندے نے اس بندے کا بسکلی گٹ فیل اتنا تیز تھا نا اس کو ہماری آنکھوں سے بڑا چل گیا تھا کہ اب یہ نکلیں گے تھک گئے تھکاوٹ سے اس کو نظر آ رہا تھا کہ یہ نکلنے والے ہیں یہ مجبورن کھڑے میں تو ہم لوگ خیر میں جو سو سپینے لگا جو سپیکر میں باہر آیا تو وہ بندہ اس سے بارگننگ کرنے لگ گیا میرے دوست سے کہ یہ ایسے ہے یوں ہے مجھے دے دو ابھی مارکٹ بھی تھنڈی چل رہی ہے فلانا ہے ایسے ہے یوں ہے کہاں تم کھڑے ہوگے اس طریقے سے آپ لگ نہیں رہے کہ آپ لے کے کھڑے ہونے والے بندے آپ مجھے دو ختم کرو بات پیسے بھی آپ کو مناسب دے رہا ہوں صحیح دے رہا ہوں اتنی اس نے آپ یقین کریں اتنی سمارٹلی اس نے چیز ایسے نکالی ہے نا ہمارے ہاتھ سے اور پیسے ہمیں اتنے کم دیئے وہ بہت پرانی بات ہے کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا اس ٹیم پہ لوٹینو کا جو ریٹ ہے کومن لوٹینو روزی کولی کی بات کر رہا ہوں اس کے بارگننگ ریٹ ایسے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا بھائی یعنی کہ اس نے اتنے دوردست طریقے سے اتنے اچھے سکلز استعمال کر کے اس نے چیز لے لی اور ہمیں دینی پڑی کیونکہ ہم تھکے ہوئے بھی تھے اور یقین نہیں کریں گے آپ میں آپ کو سیریس بات بتاؤں نا اگر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بھائی اگر ہم اس کو نہ دیتے نا تو شاید وہ ہمارے جو ہم جو پیسے مانگ رہے تھے نا میرا دوست جو پیسے مانگ رہا تھا وہ اس میں خرید لیتا ان پیسوں میں ٹھیک ہے اس نے کیا کیا کہ نکلوا لیے بڑی آسانی سے بسیکلی ہم اس کے سامنے دھیلے پڑ گئے دھیلے پڑ نہیں گئے اس نے دھیلہ پڑا دیا ہمیں ٹھیک ہے لے کے وہ چلا گیا اب کچھ دیر بعد کیا ہوا کہ میرے دوست نے جوس ہوس پیا جوس پینے کے بعد ہم لوگ واپس زب جانے لگے نا تو ہم نے دیکھا کہ وہی لوٹینوں جو ہم نے دیا تھے وہی لوٹینوں کسی انکل کے ہاتھ میں تھے کسی دوسرے انکل کے ہاتھ میں ٹھیک ہے ہم نے ان سے پوچھا یہ آپ نے کہاں سے لیے ہیں میرے دوست پہچان گیا تھا اس کو اس نے بولا یہ تو میرے ہیں میں نے کہا آپ پوچھتے ہیں میں نے کہا انکل آپ نے کہاں سے لیے ہیں کہنے لگے یار اس لڑکے سے لیے ہیں جو انہوں نے اشارہ کیا نا تو ہم نے دیکھا وہ کونے میں وہی لڑکا بیٹھا ہوا تھا جس نے ہم سے پرچیس کیا تھے تو میرے دوست کے موں سے پتا کیا نکلا یار یہ بہت ہی حرامی بندہ ہے اس نے ان کو بیج دی انکل سے پوچھا کتنے کے لیے ہیں تو انکل کو تین ہزار روپے بڑھا کے دے دیئے تین ہزار روپے بڑھا کے دے دیئے تو میرا دوست مجھے کہنے لگا کہ اس کے موں سے فورا نکلا یار بہت ہی کوئی حرامی بندہ تھا اس کو ہم نے دے دیئے اور دیکھ اس نے تین ہزار بڑھا کے دے دیئے اور ہم اس سے خالی ہزار روپے اوپر مانگ رہے تھے ہی نہیں دے رہا تھا کتنا حرامی ہے یہ مطلب بہت گالیاں دینا اس کو اچھا میری جو ہے نا میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ریپیٹ کر رہا ہوں اس کی بات کہ وہ اتنا غصے میں تھا میرا دوست نا تو بھائی بات یہ ہے میں نے اس کو سمجھایا دیکھ اس نے تیرے سے خریدے میں نے اس نے کہا ہاں میں نے کہا اس نے تیرے سے خریدے ہیں خریدنا کوئی گناہ نہیں ہے ٹھیک ہے پھر تیرے سے بارگننگ کی اس نے بارگننگ کرنا اس کا حق ہے جو بھی خریدار ہوتا ہے بارگننگ کرنا اس کا رائٹ ہوتا ہے تجھے اگر نہیں دینے تھے تو منع کر دیتا بھائی تو اس کو بولتا مجھے دینے ہی نہیں ہے تو ٹائٹ پڑ جاتا نا تو بھی ڈھیلا پڑ گیا اس نے تیرے سے پرچیز کر لی ہے پرچیز کرنے کے بعد اس نے مارکٹ میں سیل کر دی ہے اب سیل کرنا بھی کوئی گناہ نہیں ہے کوئی غلط نہیں ہے اس نے پرچیزنگ کی اس کے بعد سیل کر دی ہے پیسے جو ہے بڑھا کے سیل کی یہ تو اس کے سکلز ہیں نا بھائی اس کی مرضی نا جیسے تو بیچ رہے ہیں جیسے تو نے بیچے ہیں اسی طرح اس نے بھی خرید کے بیچ دیئے تو نے بھی کبھی خریدے ہوں گے نا کئی نہ کئی سے بھائی تو نے بھی کبھی نہ کبھی زندگی میں کئی سے خریدے تھے اس کے بعد ابھی تو نے بیچے ہیں اسی طرح اس نے بھی تیرے سے خریدے اور کئی نہ کئی بیچ دیئے تو تو بھی بیچ نہیں آیا تھا نا اس نے بھی بیچ دیئے بات ہی ختم ہو گئی اور اگر اتنی ترکو مرچے لگ رہی ہے تو بھائی تو اس کو دیئے کیوں اس کو تو مت دیتا بھائی تو نہیں دیتا نا اگر تیرے کو زیادہ پرواہ تھی زیادہ مسئلہ مسائل تھے تو مت دیتا اس کو کون سب سے تیرے سے چھین لیا تو اسی طرح میں آپ لوگوں کو بھی سمجھاتا ہوں کوئی بندہ مارکٹ میں لالو کھیت میں اگر آپ سے خرید لیتا ہے بیشنے کے لیے لیتا ہے تو ابھی اس میں کوئی برائی نہیں ہے اب یہ آپ کے سکلز ہیں بھائی ایسے بندے کو اگر آپ دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نئی دینا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے آپ بھی غلط نہیں ہیں نئی دینا آپ منا کر دیں لیکن دینے کے بعد اگر کوئی بندہ اپنا سکلز دکھاتا ہے اور کسی اور کو سیل کر دیتا ہے اسی ایک گھنٹے میں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے ان کی اپنی روزی روٹی اور ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے آپ کو مارکٹ میں I hope کہ میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتے ہوں گی اگر آپ کو اچھی لگتے ہیں تو لائک کر دیجئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں کب تک ملتے رہیں گے اسی سکرول کرتے ہوئے اللہ حافظ